السلام علیکم ڈیر سٹوڈین آج ہم کلاس نائن کا چپٹر نمبر فور میں ایکسرسائز فور فوائنٹ ون میں قویشن نمبر فور سول کریں گے تو آئیے چلتے ہیں قویشن نمبر فور سول کرتے ہیں قویشن نمبر فور میں کیا ہے ایڈ دا فور ونگ ریشنل ایکسپریشن کیا کر لے جو نیچی دی گئی ہے درجہ زیل ریشنل ایکسپریشن ہے اس کو ایڈ کر لے ریشنل ایکسپریشن کے بارے میں ہم نے ڈیٹر سے پڑھ رہا ہے کہ ریشنل ایکسپریشن کیا ہے اس طرح type of algebraic expression میں ہم نے ڈیٹر سے پڑھ رہا تھا کہ algebraic expression میں rational expression ہے irrational expression ہے polynomial ہے اور پھر polynomial expression کے different type ہے آج کیا ہے اس کا ہم ایڈ کرنا جانے گی کہ ہم کس طرح دو ریشنل ایکسپریشن کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں ایڈیشن کے لیے ایک رول سمجھو کہ ہم کیسے دو ایکسپیشن کو ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں نوٹ کر لیں وی کین آن لی وی کین آن لی ایٹ ہم صرف ایٹ کر سکتے ہیں نمبر پسٹ لائک ڈیسیمن نمبر لائک ڈیسیمن نمبر اب لائک ڈیسیمن نمبر کیا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے اس طرح دوسرا ہے لائک آڈر میٹسیس اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ لائک آڈر میٹسیس کیا ہے اس طرح لنبر تری لائک پریکشن صرف ہم لائک فیشن کو ایٹ کر سکتے ہیں اس طرح فور ہے لائک طرح یا جس کو ہم لائک ایکسپریشن بھی کہ سکتے ہیں لائک ایکسپریشن تو صرف اور صرف ہم لائک ایکسپریشن کو ایٹ کر سکتے ہیں لائک پریکشن کو ایٹ کر سکتے ہیں لائک آڈر میٹسیس کو ایٹ کر سکتے ہیں اور لائک ڈیسیمن نمبر کو ہم ایٹ کر سکتے ہیں لائک ڈیسیمن نمبر کا مطلب کیا ہے ڈیسیمن نمبر آپ نے پڑھا ہے اگر میں لکھوں 5.27 اگر ادھر میں لکنوں 5.27 تو اب اس کو میں 8 نہیں کر سکتا کیونکہ یہ like decimal نہیں ہے کیونکہ یہاں decimal کے بعد کتنی digit ہے 2 digit ہے اور یہاں decimal کے بعد کتنی digit ہے 1 digit ہے تو اس وجہ سے میں اس کو add نہیں کر سکتا اس کو میں تب 8 کروں گا جب یہ like decimal بن جائے تو like decimal بنانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں decimal کے بعد 2 digit ہے اور یہاں decimal کے بعد 1 digit ہے تو یہاں ہونے چاہیے 2 digit ہو decimal کے بعد کتنی digit ہو 2 digit کیونکہ یہاں decimal کے بعد 2 digit ہے تو یہاں میں کیا کروں گا پھر اگر میں اس کو یہ unlike decimal ہے تو like بنائیں گے تو یہاں لگائیں گے 0 لگائیں گے ہمیشہ اگر unlike decimal کو ہم like decimal بناتے ہیں تو ہم کیا کریں گے 0 لگائیں گے تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہے decimal like decimal ہے تو اب اس کو میں add کر سکتا ہوں 7 multiply by 0 7 2 multiply by 7 9 یہاں 2 یہاں decimal کے بعد کتنی digit ہے 2 digit ہے تو یہاں بھی آپ decimal لگائیں گے 2 digit کے بعد اور پھر 5 plus 2 7 اور 5 تو یہ کیا ہے اب میں اس کو add کر سکتا ہوں اس طرح اور again like order مترکس نہ ہو تو پھر ہم اس کو add نہیں کر سکتے ہیں اب اگر ہمارے پاس آپ نے میٹرکس میں پڑھا ہوگا اگر یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے 2530 اور بھی ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے منس5346 اب یہ دو میٹرکس ہے اس کا آرڈر کیا ہے Two बàϊ-Two ہے آرڈر آپ جانتے ہورو بائی میٹرکس یہاں iki roux ہے اور two کالم ہے تو اس کا آرڈر کیا ہے two by two اور یہاں اس کا بھی آرڈر کیا ہے تو اب دو میٹرکس کا جب آرڈر سم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں لائک آرڈر میٹرسز اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں کس طرح ایڈ کریں گے 2-5 کو ایڈ کر لو تو کیا آ جائے گا A plus B equal to 2-5 minus 3 اس طرح 5 plus 3 8 اس طرح 3 plus 4 7 اور 0 plus 6 6 تو یہ کیا ہے اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں کب ایڈ کر سکتے ہیں جب دو میٹرس کیا ہو لائک آرڈر ہو یاد رہے کہ اگر ان لائک ڈیسمن نمبر ہو تو ہم اس کو لائک ڈیسمن نمبر بنا سکتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی اگر دو میٹرس ہو اور ان لائک آرڈر کے ہو تو اس کو ہم لائک آرڈر میں چینج نہیں کر سکتے ہیں تیسرا کیا ہے لائک فریکشن تو فریکشن کے بارے میں بھی ہم نے پڑا ہے کہ فریکشن کیا ہے فریکشن کے پارٹ کیا ہے ٹائپس اور فریکشن کیا ہے لیکن آج کیا ہے لائک اور ان لائک فریکشن کہ ہم صرف اور صرف لائک فریکشن ایڈ کر سکتے ہیں unlike fraction ہم add نہیں کر سکتے ہیں پریجامپل اگر میں ادھر لیکھ لوں 3 by 5 اور ادھر لیکھ لوں 6 یا ادھر لیکھ لوں 7 divided by 3 اب یہ دو fraction ہے یہ جو fraction ہے یہ ہم اپس کہا ہے unlike fraction ہے like fraction کیا ہے ایسا fraction جس کی denominator کیا ہو دو یا دو سے زیادہ fraction جن کا denominator سیم ہو اس کا ہم کہتے ہیں like fraction پریجامپل اگر میں لیکھ لوں 5 by 6 اور ادھر لیکھ لوں 17 by 6 تو یہاں اس کا decimal کیا ہے sorry denominator کیا ہے سیم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں like fraction اگر میں اس کو اس طرح لیکھ لوں 6 divided by 5 17 divided by 5 sorry 6 divided by 17 اب یہ ہمارے پاس کیا ہے like fraction نہیں ہے کیونکہ اس کا denominator سیم نہیں ہے تو like fraction کیلئے ضروری ہے کہ fraction کا denominator کیا ہو سیم ہو پھر ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر اس کو میں ایڈ کرنا چاہوں تو کس طرح یہ 2 sex ہے 1 sex لے لو 2 line ہے یا 2 division کا سیمبل ہے 1 لے لو اور اس کو ایڈ کر لو 5 plus 7 12 1 1 plus 1 22 22 by 6 اب میں اس کو ایڈ کر سکتا ہوں اب اگر unlike friction ہو تو اس کو پھر ہم کیا کریں گے like friction بنائیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم ایڈ کریں گے اب میں اس کو ایڈ نہیں کر سکتا جب تک میں اس کو like friction نہ بناوں تو پھر ہمیں کیا کروں گا اس کو میں like friction بناوں گا پھر اس کے بعد میں اس کو ایڈ کروں گا تو like friction بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس denominator denominator کا lcm لیں گے تو اس کا lcm کیا ہے 15 آتا ہے تو یہاں آپ لگ لو 3 by 5 اور یہاں لگ لو 7 by 3 اور یہاں plus sign ہے تو اس میں کیا بناوں گا 15 تو کس سے multiply کروں گا 3 یہاں بھی 3 سے multiply کر لو 3.09 اور 5.3.15 plus sign ہے یہاں میں اس 15 بنا دیتا ہوں گے تو کس سے multiply کر لو 5 سے یہاں بھی 5 سے multiply کر لو 7.5.0.35 3.5.0.15 اب یہ like بن گیا unlike friction سے ہم نے like friction بنا دیا اب میں اس کو add کر سکتا ہوں 2.15 ہے تو اسے 1.15 لے لو 2 division کا سیمبل ہے 1 division کا سیمبل لے لو اور 9 plus 35 add کر لو 9 plus 5 14 1.1 plus 3 4 تو 44 divide by 15 تو ہم صرف like friction کو add کر سکتا ہوں اس طرح ہم صرف اور صرف like term کو کیا کر سکتے ہیں term کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور like term کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ term کو ہم کہیں گے like term اگر ان کے base اور 4 کیا ہو سیم ہو تو یہاں بھی اس طرح ہے تو like term کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف ہم like term کو add کر سکتے ہیں اگر میں لکھنوں 3 x 5 اور یہاں لکھنوں plus 5 x 5 اب یہ جو ہے like like term ہے تو اس کو میں add کر سکتا ہوں تو like term جب ہم add کریں کس طرح add کرتے ہیں اس کے لئے ایک rule ہے تو یہاں میں لگ دیتا ہوں کہ addition کے لئے کیا rule ہے addition کے لئے ایک rule ہے rule for addition rule for addition یا rule of rule of addition for algebra expression rule for addition کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے like term ہونا چاہیے اگر میں دو expression کو یا دو term کو add کرتا ہوں تو وہ like term ہونا چاہیے like term ہونا چاہیے یا like expression ہونا چاہیے like term کا مطلب کیا ہے جس کا base or for کیا ہو same ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے دوسرا دوسرا point یہ ہے add the coefficient coefficient کو کیا کر لے add the coefficient add the coefficient تسرا کیا ہے add the coefficient تسرا یہ ہے take base and power یا exponent common تسرا point یہ ہے کہ base اور power آپ کیا کریں common لیں یہ ہمار پاس کیا ہے اگر میں ایڈ کرنا چاہوں تو سب سے فیلہ کیا ہونے چاہیے like term ہونا چاہیے لائک ہے کیونکہ base اور power same ہے دوسرا ہم کیا کریں add coefficient coefficient کو add کریں تو 3 plus 5 8 تسرا point کیا ہے take base and power common base اور power کو کیا کر لوں common لے تو یہاں x کیا ہے base common لے اور 5 کے power ہے اس کو common لے تو addition کے لئے یہ روڈ ہے لائک ٹرم ہونے چاہیے اور coefficient 8 کر رہے اور تسرا کیا ہے base اور power کو common لوں تو اب آتے ہیں question number 4 میں first part پر تو simple ہے question کو ہم آسانی سے solve کریں گے اگر آپ کو تیوری کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم دو algebraic expression کو یا rational expression کو کس طرح add کر ساتے ہیں تو question number 4 میں part 1 add the following تو first question کو میں solve کرتا ہوں تو کس طرح solve کروں گا یہاں میں لکھوں گا solution of 1 تو کیا ہے 4 x square minus 5 x minus 10 اب میں اس کو add کرتا ہوں تو دوسرا expression کیا ہے 2 x square تو میں کھدھر لکھوں یہاں یا یہاں یا یہاں تو ادھر لکھوں گا کیونکہ 2 x square 4 x square آپ میں کیا ہے like term ہے تو اس وجہ سے میں ادھر لکھوں گا 2 x square اور پھر 5 x ادھر لکھوں گا کیونکہ آپ میں کیا like term ہے اور 10 ادھر لکھوں گا کیونکہ آپ میں کیا like term ہے اب میں اس کو add کروں گا تو دوسرا rule کیا add کر لو 4 plus 2 6 اور ٹھیک تیسرا پونٹ کیا تھا take base and power common تو یہاں base x ہے اور power 2 x square لے plus 5 minus 5 0 آتا ہے تو base power اگر common لے لو plus 5 x minus 5 x تو plus minus 5 0 base power common تو x x اور power 1 1 لکھو یا ایفیکٹ نہیں پڑتا تو 0 x 0 آتا ہے تو اس وجہ سے میں 0 لکھ سکتا ہوں plus 0 لکھ لو اب کیا ہے plus 10 minus 10 0 plus 0 لکھ یا صرف یہ نہ لکھ تو اس کا انصر کیا آتا ہے 6 x square اب آتے ہیں part 2 5 تو part 2 میں کیا ہے part 2 کو سوال کرتے ہیں part 2 میں y plus 9 divide by یہاں لکھ دیتا ہوں solution of part 2 y plus 9 y square plus 3 اور plus لکھیں گے یہاں minus 7 y plus 7 divide by y square plus 3 لکھیں تو اب یہ دو پریکشن ہے اور لائک پریکشن ہے کیونکہ اس کا denominator کیا ہے سیم ہے تو جب denominator سیم ہو تو ان میں سے ایک لیں گے y square plus 3 اور 2 division سیمبر سے ایک سیمبر لیں گے اور اس کو ایٹ کریں گے y plus 9 plus 7 y plus plus 7 تو اب لائک ہم نے پڑھاتا لائک پریکشن سے ہم ہمیشہ منومل بنائیں گے یعنی ایک ڈرم بنائیں گے اس کو ہم ایٹ کریں گے تو یہاں y ہے اور یہاں 7 y ہے اور یہاں y ہے تو یہاں y کے ساتھ کوئی بھی کوئی پیشنٹ نہ ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ 1 کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو یہاں 1 آپ کا صحیح ہوتا ہے تو یہاں کیا ہے minus 6 y تو یہاں y plus y minus 7 y minus 6 y plus 9 plus 7 تو plus 16 divide by y square plus 3 تو یہ کیا ہے اس کا answer ہے اس طرف part 3 سور کرتے ہیں تو part 3 میں کیا ہے part 3 میں ہے y plus solution of part 3 part 3 میں ہے y plus 4 y plus 4 divide by sorry y divide by y plus 4 8 کریں گے کیونکہ ہمیں کہاں ہے کہ 8 کر لو plus sign لگائیں گے اور پھر کیا ہے 2y divide by y minus 4 اب دو fraction کی بیچ میں plus sign آجائے تو ہم کیا کرتے ہیں fraction میں lsame لیتے ہیں lsame اس وجہ سے لیتے ہیں کہ یہاں fraction ہے unlike ہے تو اس سے کیا بنائیں گے like تو اس کے lsame کیا y plus 4 اور y minus 4 تو یہاں کیا آجائے lsame کیا آتا ہے y minus 4 y plus 4 تو y minus 4 multiply کر لوں پھر plus لگاؤ 2y divide by y minus 4 اس کا multiply کر لوں lsame آجائے lsame کیا آتا y plus 4 y minus 4 y minus 4 y plus 4 multiply کر لوں یہاں bhi y plus 4 multiply کر لوں اب اس کو simplify کر لو تو y y square plus multiply by minus minus 4 multiply by y 4 y اور اس کو اگر میں multiply کر لوں تو y square a plus b a minus b k par a square y square minus b square 4 square اور یہاں کیا ہے یہاں یہاں اس طرح لکھو ابھی تک y plus 4 y minus 4 یہاں چاہے یہاں 1 ہے تو 2 multiply by 1 2 y y base same ہے تو power 8 کریں گے y y base same ہے ایک لیں گے power 1 1 1 ہے تو 8 2 y square 2 multiply by 1 2 y square plus multiply by plus 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 2 4 8 اور y 7 میں square 5 بھی لکھیں گے ڈینومیٹر لے لو تو وہ کیا ہے t square minus 25 اور دو لائن میں سے دو division سیمبل سے ایک سیمبل لے لو اب اس کو 8 کر لو 3 t plus 3 t square minus 15 t اب t minus 15 t لائک ڈرم ہے تو اسے ہم ایک ڈرم بنائیں گے تو minus 15 plus t سے کیا تو minus 14 t اور plus 3 t square اور divide by t square minus 25 یا اس کو اگر آپ اس طرح لکھ لیں اس طرح تو بھی ٹھیک ہے یا پس سیمبل اس طرح لکھ لو تو بھیک ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 4 next lecture میں question number 5 solve کریں گے